بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ومن يظلله فلا هاديلہ وَأَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَلَا زِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا مِسَالَ لَهُ وَلَا امْتِسَالَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَاللَّصِيَّدَنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبَنَا وَتَبِيبَنَا وَتَبِيبَ فُلُوبِنَا محمدًا عبدُهُ وَرَسُولُهُ عَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَائِئًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ في النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واستعينوا بالصبر والسلام وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ عَنَّهُمْ مُلَاكُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ يَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قابلِ صد احترام سامینِ کرام معززات و محترمات ماں و بہنوں اور بیٹیوں اللہ پاک کے قرآنِ مجید فرقانِ حمیر میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر پیتالی اور آیت نمبر چھالی میں نے تلاوت کی ہے انشاءاللہ انہی آیات پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اللہ پاک سے دعا ہے جو میں کہوں جو آپ سنیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا وَسْتَعِينُ مَدَد مَانگو وَسْتَعِينُ مَدَد طَلَبْ كَرَو بِسْصَبْرِ صبر کے ساتھ وَسْصَلَاةْ اور نماز کے ساتھ دو چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے اور وہ ہے ایک ہے صبر اور دوسری ہے نماز اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ وَإِنَّهَا شَكْنَا کرْنَا لَكَبِیرَةٌ یہ دونوں کام بڑے مشکل ہیں مصیبت میں صبر کرنا اور نماز پڑھنا اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ نماز پانچ وقت پڑھنا مصیبت میں صبر کرنا لَكَبِیرَةٌ بڑا ہی مشکل ہے اللہ کہہ رہے ہیں بڑا ہی مشکل ہے کچھ دن ہو گئے میں راول پنڈی کسی کام سے گیا نماز کا ٹائم ہو گیا بس والے ڈرائیور کو آواز دی کہ بھئی نماز پڑھا دو کہیں پہ آپ کی مہربانی بس کھڑی ہو گئی بتر سیٹر گاڑی ہے بتر سواریاں بیٹھتی ہیں بہتر اب جناب بس کھڑی ہو گئی ہے سواریاں سواریاں نیچے اتر گئی ہیں نماز پڑھنے والے صرف تین تھے باقی انہتر بندے کوئی سیرت لگا کے ادھر پھر رہا ہے کوئی ادھر پھر رہا ہے کوئی گاری کے ادھر شکر لگا رہا ہے کوئی ادھر چلا گیا ہے کوئی ادھر چلا گیا ہے صرف تین بندوں نے نماز پڑھی ہے انہتر بندے انہیں نماز ہی نہیں پڑھی حالانکہ کوئی ان کو کام نہیں کوئی ان کو کام نہیں کہیں انہوں نے جانا نہیں بس یہاں رک گئی ہے تب مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے اگر یہ دونوں مشکل کام بندہ کر لے تو اللہ کہتے ہیں وَسْتَعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا جو دو کام کر لے گا پھر سمجھ لو کہ ہر مشکل میں میں اللہ اس کے مددگار بن جاؤں گا اللہ اکبر ایک اور میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن کا مقام ہے اس سورت کا نام سورہ نحل ہے اور آیت کا نمبر ایک سو چھبیس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَآَاقِبُوا بِمِسْلِ مَا اُوْقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اگر تم بدلہ لو تم پر زیادتی ہوئی ہے تم بدلہ لو فَآاقِبُوا تو بدلہ لینا بِمِسْلِ مَا اُوْقِبْتُمْ اتنا جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے جتنی تم پر کسی نے زیادتی کی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو اتنا بدلہ لے لو یا اللہ تُو نے تو اب بدلہ لینے کی اجازت دے دی ہے میرے پاس تو بڑے ہی بدلے جمع ہوئے ہوئے ہیں میں لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں جن جن نے مجھ پر زیادتیاں کی ہیں اللہ فرماتے ہیں رو کبیر آیت مکمل نہیں ہوئی اللہ فرماتے ہیں وَالَاِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَا خَيْرُ الْصَابِرِينَ برابر بدلہ لینے کی تو اجازت ہے لیکن اگر تُو سبر کرے گا تو سبر کرنے والوں کی خیر ہو جاتی ہے آج میرا موضوع سبر ہے نا سبر میں نے آپ کو قرآن سناتے جانا ہے انشاءاللہ اور آپ نے یہ موٹی اپنی جولی میں سمیٹھتے جانا ہے توجہ کرنا اللہ فرماتے ہیں بدلہ لے سکتے ہو بدلہ لینے کی اجازت ہے جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے اتنی زیادتی تم کر لو لیکن وَالَاِنْ سَبَرْتُمْ وَالَاِنْ سَبَرْتُمْ اگر اس کی زیادتی پر تم کیا کروگے اگر تم سبر کروگے لَهُوَا خَيْرُ الْاِسْتَابِرِينَ پھر سمجھ لو سبر کرنے والوں کی خدا کی طرف سے خیری خیر ہے اسی صورت کی آیت نمبر چھینوے تلاوت کرنے لگاؤں اللہ رب العالمین فرماتی ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وہ ختم ہو جائے گا وَمَا عِنْدَ اللَّهُ اور جو اللہ کے پاس ہے باقن وہ ہمیشہ باقی رہے گا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا جو تم اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوگے وہ ہمیشہ رہے گا وَلَا نَجْزِيَنَّ اللَّذِينَ صَبَرُونَ عَجْرَهُمْ بِعَحْسَنِ مَا کَانُوا یَا مَلُونَ وَلَا نَجْزِيَنَّ عَنْ قَرِیبَ ہم بدلہ دیں گے میں ضرور بدلہ دوں گا اللہ دینا صَبَرُونَ ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا عجْرَهُمْ ان کا بدلہ بے احسانی بے احسانی بہت عالی درجہ اسم تفضیل سپرلیٹیو یعنی بہت اچھا بے احسانی مَا کَانُوا یَا مَلُونَ اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو عجر ملے گا احسان ملے گا سب سے عالی عجر ملے گا سب سے عالی عجر اب میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے سورت کا نام سورہ زمر ہے آیت کا نمبر دس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد لا خوف علیکم یا عباد لا خوف علیکم وَلَا قُلْ يَا عِبَادِ يَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقَوْ رَبَّكُمْ میرے ان بندوں کو کہہ دو جو ایمان لائے وَاتَّقَوْ يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے در جاؤو لِلَّذِينَ آسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَانَا جو نیکیاں کریں گے ان کو دنیا میں بھی بلائیاں دیں گے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَا اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ نماز پڑھنے والے اللہ کے دربار میں آئیں گے اللہ گن کے حساب دے گا نمازوں کا گن کی عجر دے گا روزہ رکھنے والے اللہ کے دربار میں آئیں گے اللہ پاک گن گن کے سب کے بدلے دے گا صدقہ کرنے والوں کو گن گن کے ثواب دیا جائے گا لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ کہتے ہیں میں بغیر حساب کی عطا کروں گا صبر بہت بڑی چیز ہے بھئی بہت بڑی چیز ہے ایک اور مقام پڑھنے لگا ہوں سورہ سجدہ 21 سی پارہ آیت نمبر چوبیس اللہ پاک فرمدے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَایَاتِنَا يُوْكِنُونَ اللہ فرمدے وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا مِنْهُمْ اُنْ مِنْهِمْتًا آئیمتًا امام بنایا لَمَّا صَبَرُوا صبر کرنے والوں کو میں نے امام بنایا صبر کرنے والوں کو میں نے امام بنایا صبر کرنے والوں کو اللہ امام بناتا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ امام بناتا ہے میں نے کہا یا اللہ ہمارے نبی امام ہے مسجد اقصہ میں نا اللہ پاک مسجد اقصہ کو یہود کے قبضے سے عزاز کروائے مسجد اقصہ میں اللہ کے رسول امام ہے مالک آدم علیہ السلام کا قدر تو بہت بڑا ہے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت بڑی ہے لیکن امام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جناب حضرت سلیمان کی حکومت بہت بڑی ہے لیکن امام ہمارے نبی ہے میں نے اللہ سے پوچھا یا الہ العالمینہ آدم کا قدر بڑا ہے یا اللہ حضرت نوح کی عمر بڑی ہے حضرت ابراہیم باپ ہے حضرت موسیٰ بڑے جلال والے ہیں حضرت سلیمان بڑی حکومت والے ہیں ہمارے نبی امام کیوں ہیں اللہ پاک نے جواب دیا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان نبیوں نے تو بندے مروائے تھے بندے مروائے آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے انتیسوں سے پارہ سورہ نوح کی آخری آیت ہے قَالَ نُوحٌ قَحَانُونِ رَبِّ اے میرے رب لَا تَذَرْ عَلَى الْعَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا یا اللہ اس زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا اللہ سب کو حلا کر دے اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا حضرت ابراہیم کہتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے یا الہو لعالمینہ تو ان کو عذاب دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا انتو عذبوہم فَإِنَّهُمِ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ یا اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندی ہے تیری مرضی ہے حضرت موسیٰ نے تو مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا یہ تو یہ اس لیے پیچھے لائن میں ہے میمان میں نے اس لیے بنایا ہے طائف میں سارا چہرہ بھی زخمی تھا پہوں بھی زخمی تھے پورے جسم سے خون نکر رہا تھا بل سبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا صبر کر کے محمد کھڑے رہے اللہ کہتے ہیں حدثہ کہ مجھے جلال آیا میں نے پیغام بیجا اے میرے نبی اگر آپ کہیں تو میں اس طائف کی بستی کو حلاک اور تباہ و برباد کر دوں مشکرہ کے خون علود چہرے کے ساتھ میری طرف ہاتھ اٹھا کہ کیا نہیں لگا تھا ربا تُو نے مجھے صرف نبی نہیں بنایا بلکہ عالمین کی رحمت بنایا میں کیسے ان کے لئے بد دعا کر دوں اللہ اکبر اتنا صبر جب صبر آتا ہے نا پھر رہنمائی ملتی ہے جب صبر آتا ہے پھر جناب امامت ملتی ہے میرے موزرم بھائیو اللہ پاک نے فرمایا اللہ اکبر اللہ پاک کا قرآن ہے جادو ٹونے کا آج کل بڑا زور ہے جادو ٹونہ ہر گھر میں داخل ہوا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو بیس میں پتہ نہیں آج کیاڑا لاتا ہے مائک یار من بڑا ہی تنگ کردھا پھر ہے کیے مائک لے آہ اہے بیٹھا سہی جزاکرہ تو جو کرنا بھئی سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو بیس میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں جادو اور ٹونے کا آج کل بڑا ظہر ہے اللہ پاک نے جادو اور ٹونے کو توڑ کے رکھ دیا ہے یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اللہ پاک برماتے ایک دفعہ سبان اللہ کہہ دو بڑی میرے بات سمجھنا اللہ پاک برماتے جب تمہیں کوئی تکلیف جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو تمہارے شریکوں کو بڑا برا لگتا ہے تسوہم تمہارے شریکوں کو بڑا برا لگتا ہے وَاِئِ اَن تُسِبْكُمْ سَيِّعَاتُ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یفرہو بیہا شریک بڑے خوش ہوتے ہیں یفرہو بہا وہ بڑے خوش ہوتی ہیں اللہ پاتھ فرماتے وَاِن تَصْبِيرُ وَتَتَّقُ اگر تم صبر کی جاج سیکھ لو اگر صبر کا وال سیکھ لو اگر تمہیں صبر کرنا آجائے لا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَ سارے شریک مل کے پورا زور لگا دے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے قرآن ہے قرآن اللہ اکبر اب ایک اور مقام پڑھنے لگا ہوں میرے سامنے انیس واسی بارہ ہے اور سورت کا نام سورہ فرقان ہے آیت کا نمبر پچھتر میرے سامنے آئے اللہ رب العالمین فرمات دیئے اُلَائِكَ الَّذِينَ اُلَائِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَتَ جنت میں جو سب سے بڑی کوٹھیاں ہیں جنت میں جو سب سے بڑے مقام ہیں جنت میں جو سب سے بڑے بنگلے ہیں میں ان کو عطا کروں گا یا اللہ کن کو عطا کرے گا اللہ فرماتے ہیں بِمَا صَبَرُوْا جس کو سمجھ آئی ہے وہ کہے گا سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں جنت کا سب سے بڑا محل ان کو ملے گا بِمَا صَبَرُوْا جو دنیا میں صبر کرتے رہے جو صبر کرتے رہے اب اب ایک اور مقام پڑھنے لگا ہوں یہ میرے سامنے سورہ یوسف کھلی ہوئی ہے سورہ یوسف اور سورت کا آیت کا نمبر ہے نوے میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْبِرْ 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 اور صبر کر بولو آپ ترجمہ بولیں تھوڑا سا وَيَسْبِرْ اور صبر کر یوسف تیرے بھائیوں نے تجھے دکے دیئے جی اللہ تیرے بھائیوں نے تجھے مارا ہے جی اللہ اچھا تیرے بھائیوں نے تجھے کومے میں بھی پھینکا ہے ہاں جی اللہ جی مجھے بھائیوں نے کومے میں بھی پھینکا ہے اچھا پھر باہر صبح نکال کے چند ٹکوں میں بیچ بھی دیا ہے بڑی زیادتی کی ہے بھائیوں نے اس کے بعد عزیزِ مصر نے بڑی زیادتی کی ہے عزیزِ مصر کی بیوی نے بڑی زیادتی کی ہے کئی سال جیل میں بند کیے رکھا ہے اللہ پورا واقعہ سنانے کے بعد آیت نمبر نوے میں کہتے ہیں وَيَسْبِرْ آئے میرے یوسف تُو نے صبر کیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تُجھے نہیں معلوم کہ صبر کرنے والوں کے بدلے میں اللہ خود لیتا ہوں صبر کرنے والوں کے بدلے میں اللہ خود لیتا ہوں اور دیکھنا تیرے صبر کی وجہ سے ایک دن آئے گا کہ یہی بھائی تیرے سامنے سوالی بن کے آئیں گے یہی تیرے بھائی اور تیری امی ابو ایک دن آئے گا تجھے کس کی وجہ سے بولنا صبر کی وجہ سے کس کی وجہ سے صبر کی وجہ سے صبر کی وجہ سے اللہ اکبر یہ سورہ یوسف ہے اب اس سے اگلی صورت پڑھنے لگاؤں سورہ راد میرے سامنے کھلی ہوئی ہے تیروں سپارہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے کہلو میری پوری تکریر کا نا خلاصہ اور نچوڑ اللہ پاک کا یہ قرآن کی آیت ہے اللہ پاک برمد دیں والذین سبر ابتغاء وجہ ربهم وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَدَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةِ اُولَئِكَ لَهُمْ اُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ سَلَهَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَظْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ مِلْكُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ ترجمہ کہتا ہوں وَالَّذِينَ سَبَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے بولو وَالَّذِينَ سَبَرُوا وَالَّذِينَ سَبَرُوا تِغَوْا وَجِهِ رَبِّهِمْ جنہوں نے سبر کیا وہ قیامت والے دن اپنے رب کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھیں گے وہ قیامت والے دن اپنے رب کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھیں گے وَأَقَا مُسْسَلَاتَ اور نمازیں پڑھتے رہے وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے رہے جو میں نے ان کو دیا ہے سرراں چھپ کے بھی اعلانیتن اور اعلانیاں بھی وَيَدْرَعُونَ بِلْحَسَنَةِ سَيِّعَا گناہ ہو جائے فوراں نیکی کرتے رہے اولائکا لہم اکبتدار یہ ہے ان کے لئے ہمیشگی کا گھر ہے کونسا گھر جنہ تو عدنن ہمیشگی کے باغات یَدْقُلُونَحَ اس میں داخل ہوں گے وَمَنْ سَلَحَمِنْ آبَائِهِمْ اور جو بھی نیک ہوگا ان کے باپ دادا میں سے وَعَضْوَاجِهِمْ اور ان کی بیویوں سے وَذُرِّيَاتِهِمْ اور ان کی اولادوں میں سے اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْقُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ یہ صبر کرنے والے جب آئیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں فرشتوں سے کہوں گا اے فرشتوں تصویہ چھوڑو اور ان کا استقبال کرو جنت کے سارے تھاکت کھول دو اور دروازوں پر کھڑے ہو کے کہو کہ محمد کا رب سلام علیکم محمد کا رب تمہیں سلام دے رہا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نبی آگئے ہیں یا اللہ کوئی رسول آگئے ہیں یا اللہ کوئی حاجی نمازی آگئے ہیں یا اللہ سلام کس کی وجہ سے سلام علیکم بِمَا صبرتم سلام علیکم تم پر سلام ہو بِمَا صبرتم جو دنیا میں تم نے بولیں گے یار بڑی مہربانی بِمَا صبرتم جو تم جو تم صبر کرتے رہے اُس صبر کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے سلام علیکم صبر بہت بڑی دولت ہے اچھا یار یہ جو ہے نا فلسطین والے ہماس والے انہوں نے نا پتہ کیا کیا ہے انہوں نے آج سے تین چار دن پہلے اسرائیل پر حملہ کیا حملہ اور حملہ کر کے انہوں نے نا فیس بک پر ایک آیت جو ہے نا وہ لگائی ہے فیس بک پر آیت اور جس دن سے یہ آیت میں نے پڑی ہے نا سورہ انفال کی آیت نمبر چھاست میرے سامنے ہے آیت نمبر چھاست اور جس دن سے میں نے یہ آیت پڑی ہے نا اس دن سے میں نا نشے میں ہوں میں کیا ہوں نشا پانگ دہ ہی نہیں ہوں دا نشا بوٹی دہ ہی نہیں ہوں دا نشا قرآن دہ بھی ہوں نہیں اللہ کرے ہمیں قرآن کا نشا لگ جائے آپ تیکھنا تو جو کرنا جو انہوں نے آیت لگائی ہے نا وہ آیت میں آپ کو آیت پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آیت کا نمبر ہے آیت کا نمبر ہے چھے سٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاین فاین یا کون فاین یا کون مین کون فاین یا کون بارتی ہوں دے جیسی نا فاین یا کون مین کون میاتون سابیراتون ترجمہ کروں گا آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر فَإِيَكُمْ مِنْكُمْ اگر ہوں تم میں مِعَتٌ سَابِرَتٌ سو سبر کرنے والے سو سبر کرنے والے یغلبو غالب آئیں گے مِعَتَئِنِ دو سو پر مِعَتَئِنِ وَإِيَكُنْ اور اگر ہوں گے اگر ہوں گے مِنْكُمْ تم میں الفن ایک ہزار الفن بولو الفن ایک ہزار یغلبو الفینی سبر کرنے والے ایک ہزار ہوں گے تو دو ہزار پر غالب آئیں گے بے اذن اللہ یہی اللہ کا حکم ہے کیسے افغانستان سے امریکہ کو بگایا اور انشاءاللہ غزہ سے بھی بگائیں گے انشاءاللہ اللہ کا وعدہ بے اذن اللہ یہ حکم کس کا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ اکبر سبر بہت بڑی چیز ہے سبر بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت اب میں سورہ حود پڑھنے لگا ہوں سورہ حود ذرا توجہ کرنا میرے سامنے بارویں سپا رہا ہے میری مجبوری ہے نا آپ کو پتہ نا میری مجبوری ہے مجھے زیادہ شیر نہیں آتے میری مجبوری ہے مجھے زیادہ کہانیاں نہیں آتی اس لیے مجھے قرآن اتنا آتا ہے کہ آپ جتنے بندے بیچے ہوئے نا اگر آپ کہو نا تو میں اس سے زیادہ آپ کے بندوں کی تعداد سے زیادہ آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں میری مجبوری ہے کہ مجھے اتنے زیادہ شیر وغیرہ نہیں آتے اس لیے توجہ کرنا میرے سامنے سورہ حود ہے باروہ سی پا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا ان ایک ایک لفظ پر گوڑ کرنا ہے آپ کی بڑی مہربانی توجہ ہو میری طرف ہو میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ جمعہ نہیں ہوتا یہ قرآن کی کلاس ہوتی یہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے اس لیے کلاس میں ہی در ادھر نہیں دیکھنا توجہ میری طرف کرنی ہے اور گھٹنے بھی پکڑ کے نہیں بیٹھنا بلکل توجہ کر کے میری طرف دیکھیں وَلَاِنْ عَذَكْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا سُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُور وَلَاِنْ عَذَكْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ذَرَّاءً مَسَّتُ لَيَكُولُ النَّزَعَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَفُور اِلَّا الَّذِينَ السَّبَرُ تو جو تو جو اللہ کہتے ہیں جب میں انسان کو مشکل کے بعد آسانی دیتا ہوں اپنے لفظوں میں سمجھانے لگا ہوں جب میں بندے کو مشکل کے بعد آسانی دیتا ہوں تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید میں عزل سے ہی ایسے تھا اور وہ پھر فخر کرتا ہے پھر وہ تکبر کرتا ہے یا ایسے کہلو یاد سڑکوں پہ رول رہا تھا بڑا زلیل ہو کے پھر رہا تھا خدا نے عزت دی خدا نے افسر بنا دیا تو اس کی گردن میں اللہ کہتے ہیں سریعہ آ جاتا ہے خدا نے عزت دی چار چھلڑ پاس آگئے مال آگیا پیسہ آگیا اب بہن کو نہیں پہچانتا اب بھائی کو نہیں پہچانتا اب رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا اب مامو کو نہیں پہچانتا اب دھدے کو نہیں پہچانتا کیونکہ اس کے پاس چار پیسے آگئے ہیں اللہ فرماتی ہے یہ جو اپنی اوقات بھول جائے نا اوقات یہ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے لیکن ایک ایسا ہے کہ جو میں جتنی اس کو شان زیادہ دوں وہ اتنی آجزی کرتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے مثال دیکھے سمجھاتا ہوں بندہ نہ گاس لگا کے سڑک پر بیٹھا ہوا تھا گاس گاس کاٹ کے لاتا ہے جنگل سے سڑک پہ گٹھیاں بنا کے نہ رکھ کے تو بیچتا ہے سارا دن گاس بیچتا رہتا ہے تو جو کرنا مثال دیکھے بات سمجھانا چاہتا ہوں اب جناب ایک دن بیٹھا ہوا ہے تین پلیاں پڑی ہوئی ہیں تین پلیاں گاس کی پڑی ہوئی ہیں اب جناب دیکھا گیا کہ بادشاہ وہاں سے گزرا بادشاہ نے بگی روکی بادشاہ نے پوچھا کیا بیچ رہے ہو کہتا ہے گاس بیچ رہا ہوں پہلی پلی کی طرف اشارہ کر کے بادشاہ کہتا ہے یہ کتنے کی ہے کہتا ہے اس نے دیکھا یہ بادشاہ ہے کہتا ہے بہت مہنگی ہے کیا کہتا ہے بہت مہنگی ہے بادشاہ نے دوسری کی طرف اشارہ کیا یہ کتنے کی ہے کہتا ہے یہ اس سے ڈبل مہنگی ہے یہ اس سے ڈبل مہنگی ہے بادشاہ نے تیسری پلی ہاتھ میں پکڑ لی تیسری پلی ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ کتنے کی ہے کہتا ہے بادشاہ وہ کہتا ہے یہ نہ سارا ملک بھی بیچ دے نہ تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی وہ کہتا ہے کیوں یہ گاس ہے یہ زا فران ہے تو وہ پتہ کیا کہتا ہے گاس بیچنے والا کہتا ہے جس سے مالک پسند کر لے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا جس سے جو مالک کو پسند آ جائے اُس کا مولہ نہیں ہوتا اور جو مالک کو پسند آ جائے اس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا جو مالک کو پسند آ جائے جب اس نے یہ کہا نا بادشاہ نے گاس نیچے رکھا اور اس کو کہا آجا میرے ساتھ بگی کے بیٹ تو گاس بیچنے کے قابل نہیں تو بہت قابل ہے اس نے اس کو اپنا وزیر آزم بنا لیا اس گاس بیچنے والے کو نا وزیر آزم بنا لیا اب جناب شاہی پروٹوکول شاہی محل شاہی کھانے شاہی فیصلے یہ جناب کبھی ادھر کبھی ادھر وہ جو وزارات تھے حسد کرنے والے وہ کہتے ہیں کعاوڑ دنڑا وزیر آزم بن گیا ہے کعاوڑ دنڑا وزیر آزم بن گیا یہ رود رات کو جاتا ہے شکایت لگا دی بادشاہ سلامت آپ کا وزیر بڑا کرپٹ ہے بڑی کرپشن کرتا ہے اور ہر رات یہ جاتا ہے کسی جگی میں اور جا کے وہاں یہ مال دبا کے آتا ہے چھپا کے آتا ہے بادشاہ نے کہا اگر جائے گا کسی دن تو بتانا لو جی یہ گاس بیشنے والا آگے آگے تو چھپ کے بادشاہ اور اس کے وزیر پیچھے پیچھے ایک جگی کی اندر چلے گئے جگی کی اندر جہاں وہ تھا بادشاہ سر پر ہی پہنچ گیا اور رنگیں ہاتھوں پکڑ لیا اس کو سامنے ایک بکسہ پڑا ہوا ہے بادشاہ کہتا ہے کھول بکسہ گاس بیشنے والے کو کیا کہتا ہے کھول بکسہ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ ان کو باہر بیجیں کوئی بندے کی بھی عزت نفس ہوتی ہے میں کھول دیتا ہوں لیکن ان سب کو باہر بیجو میں کہتا ہوں کھول آیاز بکسہ کھول آیاز بکسہ کھول نہیں بادشاہ سلامت ان کو باہر میرا آرڈر ہے فوراں کھول جب کھولا اندر رنبا تھا داتری تھی اور پلی تھی بادشاہ کہتا ہے یہ کیا بادشاہ کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے بادشاہ سلامت سارا دن شاہی کھانے شاہی محل شاہی سواریاں آدھی رات کو ادھر آ جاتا ہوں اور مسلح بشاہ لیتا ہوں داتری رنبا پلی سامنے رہ کے مالک سے کہتا ہوں ربا میری اوقات تو یہ ہی ہے ربا میری اوقاتو یہ رنبا اور داتری ہے مالکہ تیرا فضل ہے کہ آج میں شاہی سواریوں پر سواری جو اپنی اوقات کو نہ بھولے وہ سابر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سابر ہوتا ہے لو بھئی دو قرآن مجید کی اور آیات پڑھوں گا اور اپنی میری بات ختم ہے سورہ حامیم سجدہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے ذرا توجہ آپ کرنا اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کا ہم ترجمہ نہیں پڑھتے ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے نمازِ تراوی کے لئے نمازِ تراوی میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے اس لئے تو میں دعویٰ دیتا ہوں لوگو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کرو ترجمہ پڑھا کرو یہ دیکھیں اللہ پاک کا قرآن وَلَا تَسْتَغِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا وَلَا تَسْتَغِي بَرَابَرْ نَئِيهِ الْحَسَنَةُ نِكِ وَلَا السَّيِّئَةُ اور نائی بُرَائِ نِكِ اور بُرَائِ دونوں برابر آپ ذرا میرے ساتھ بولیں بڑی مہربانی وَلَا تَسْتَغِي اور نہیں ہے برابر الْحَسَنَةُ نِكِ وَلَا السَّيِّئَةُ اور نائی بُرَائِ بُرَائِ اور نِكِ برابر نہیں ہے اِدْفَا بِلَّتِي ہے یا احسن اگر تیرے ساتھ کوئی بُرَا سلوک کرے اگر تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تُو نے اس کا جواب نِكِ سے دینا ہے تُو نے اس کا جواب اگلی آئیت آئے گی اس کا جواب تُو نے نِكِ کے ساتھ دینا ہے فَعِدَ اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتٌ وہ جو تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے قَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيم وہ تیرا گہرہ دوست بن جائے گا سمجھاتا ہوں ہم گھر میں بیٹھ کے اکثر بات کرتے ہیں جیسے کوئی چلے گا ہم ویسے چلیں گے جیسے چاچا چلے گا ہم بھی ویسے چلیں گے جیسے ہمارا بھائی چلے گا ہم بھی ویسے ہی چلیں گے چلنا ہے نا جیسے وہ چلیں گے ہم بھی چلیں گے اللہ کہتے ہیں جلے آ وہ اگر پاغل ہو گیا تو کیوں پاغل ہو گیا ہے وہ اگر زیادتی کر رہا ہے اگر وہ بدی کر رہا ہے تو تو کیوں نیکی چھوڑ رہا ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُو وَلَا سَيِّعَا نیکی اور بدی کو دونوں کا بھی برابر مثال دے کے سمجھاتا ہوں شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی بہت بڑے عالم دین آج ہم کہتے ہیں درس نظامی مجھے کہتے ہیں آپ پڑے ہوئے میں کہتا ہوں میں درس نظامی کیا ہوا ہے وہی نظام الدین اولیاء نے یہ درس نظامی شروع کیا تو وہ نظام الدین اولیاء جنگل سے گزر رہے تھے نیر میں ایک بچھو کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ان عالم دین نے بچھو کو ڈوبتے ہوئے دیکھا انہوں نے ہاتھ ڈالا اس کو باہر نکالنے کے لئے اور اس نے کیا کیا ڈنگ مار دیا اس نے ڈنگ مار دیا ہاتھ چھڑکا ہاتھ ملا پھر ہاتھ ڈالا باہر نکالنے کے لئے پھر اس نے ڈنگ مارا تیسری مرتبہ پھر ڈنگ مارا چوتھی مرتبہ نظام الدین اولیاء نے بچھی کو پکر کے باہر پھینک دیا شاگرد کہتا ہے استاذ جی وہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا وہ آپ کو میرے خیل باز سمجھ نہیں آئی وہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا شاہ کیا فرماتے فرماتے ہیں اس کی فطرت ہے ڈنگ مارنا وہ اپنی فطرت نہیں چھوڑنا میری فطرت ہے نیکی کرنا تو میں اپنی فطرت کیسے چھوڑ دوں وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا برائی اور اچھائی دونوں برابر اِذْفَعْ بِاللَّتِيهِ اَحْسَنَ تُو نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا بلکہ کس سے دینا ہے وہ نے اچھائی سے دینا ہے اچھائی سے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرے توجہ کرنا بڑی مہربانی توجہ میری طرف کرنا حضرت علی انیس رمضان کو نا انیس رمضان کو رمضان کی انیس تاریخ کو کوفہ کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے فجر کی نماز پڑھانے کے لئے جا رہے اور گلیوں میں آوازیں لگا رہے حیاء اللہ صلی اللہ آجاؤ بھئی نماز کی طرف نماز جماعت سے پڑھو نماز قبر کے اندیرے میں کام آئے گی قیامت کو اللہ کے دربار میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا علی کہتے جا رہے قاتل چھپ کے کھڑا تھا قاتل نے ایسے تلوار کا وار کیا سر پہ سر اندر سے کھل گیا سر کھل گیا سر کھل گیا اب جناب ایک نمازی باگ کے آگے بڑھا اس نے فوراں اس کو پکڑ لیا قاتل کو پیچھے سے بیچا بھی آ رہا تھا بیچے نے اپنے بابا کو دیکھا حضرت حسن نے اپنے بابا کو دیکھا فوراں اپنی پکڑی اتاری اپنے ابو کا سار بانڈا اپنے ابو کا سار بانڈا اور قاتل کو ایسے پکڑ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی سامنے دیکھا قاتل کو بیٹے حسن نے پکڑ رکھا ہے حضرت علی نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس کو چھوڑ دو اس کو قریب کیا بیٹا رات میں نے افطاری تیری بین ام پلسوم کے گھر کی ہے رات میں نے افطاری تیری بین ام پلسوم کے گھر کی ہے اس نے میرے سامنے بہت بڑا دسترخان لگایا تھا اس میں خجوریں بھی تھی اس میں فروٹ بھی تھا اس میں دودھ تھا جس میں شاہد ملا ہوا تھا میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا میں نے اپنی بیٹ تیری بہن کو کہا تھا کہ اتنی زیادہ ڈشیں نہ بنایا کر میں سادہ کھانا پسند کرتا ہوں میں نے دودھ جو شہد میں ملا ہوا ہے نا وہ اٹھوا دیا تھا اس لیے میرا بیٹا باگ کے جا اپنی بہن کے گھر سے نا وہ دودھ اور شہد اٹھا کے لیا اب علی کا بیٹا حسن کوفہ کی گلیوں میں دھو اورتا ہوا اپنی بہن امہ کلسوم کے گھر جاتا ہے اور امہ کلسوم کے گھر سے کہتا ہے مہن کہتی ہے بھائیہ خیر ہے اس قدر صبح ہفتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے وہ کیا خیر تو ہے کہتا ہے بابا نے بیجا ہے رات بابا نے دودھ پیا تھا کہا نہیں بھائیہ انہوں نے تو ایک گونٹ بھی نہیں لیا تھا ایک گونٹ بھی نہیں لیا تھا وہ دودھ اسی طرح پڑا ہے وہ بابا نے مگوایا ہے حسن وہ دودھ لے کے تو جو کرنا حسن وہ دودھ شہد میں ملا ہوا لے کے حضرت علی کے پاس پہنچے علی کی آنکھیں بند تھیں حسن گھتنوں کے بل بیٹھ کے کہتے ہیں بابا اٹھیں میں حسن آیا ہوں بابا اٹھیں آنکھ کھولیں دودھ پی لیں جو آپ نے مگوایا شربت پی لیں حضرت علی کی آنکھیں بند ہیں حسن رونا شروع ہو گئے حسن ڈر گئے نا حسن رونا شروع ہو گئے اور کہتے ہیں بابا یہ دودھ پی لیں میری بہن نے بیجا یہ دودھ پی لیں جب آواز اونچی کی حضرت علی نے آنکھ کھولی تو جو کرنا حضرت علی نے آنکھ کھولی دودھ کی طرف دیکھا اپنے بیٹے کی طرف دیکھا خاتل کی طرف دیکھا کہتے ہیں یہ دودھ اس قاتل کو پلا دو یہ رات کا بہت تھک گیا ہوگا ترجمہ سمجھ آیا کہ نہیں آئی برائی اور اچھائی دونوں برابر بولو دونوں برابر ادفاع باللتی ہی احسن اگر کوئی تیرے پر زیادتی کرے تو تو اس کے ساتھ کیا کر بولو ہاں ہاں اس کے ساتھ اچھائی کر اب اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں اب اگلی آیت پڑھوں گا تو آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا اللہ فرماتے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اور یہ والی دولت اوہے ہاہے ہاہے یہ والی دولت کہ کوئی زیادتی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو یہ والی دولت صرف ان کو ملتی ہے جو صبر والے ہوتے ہیں یہ والی دولت کن کو ملتی ہے یہ صبر والوں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں ہمارے ہاں کیا صورتِ آلے آپ کو معلوم ہے نا اور ایک اور میں علی کے بیٹے کا واقعہ سنا دیتا ہوں حضرت زین العابدین حضرت حسین کا بیٹا جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا میں ساروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا یہ بیٹا شام کے وقت نا دروازے پر ناک ہوا کہتا ہے میں مسافر ہوں میں مسافر ہوں حضرت زین العابدین نے جلدی سے اس کے گوڑا پکلا گوڑے کو باندھا گوڑے کو چارہ ڈالا اور اس کے لئے کھانا لائے پانی لائے شربت لائے اس کو پانی پھلایا بندے کو مسافر کو پانی پھلایا کھانا کھلایا ساری رات یہ خراتے مارتا ہوا سوتا رہا صبح ہوئی زین العابدین نے ناشتہ تیار کیا حضرت زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے نے ناشتہ تیار کیا اس کے سامنے دستر خان بچھا دیا دودھ بھی ہے ہر قسم کی نعمتیں یہ کہتا ہے مسافر کہتا ہے لگتا ہے آپ نے مجھے پہشانہ نہیں لگتا ہے آپ نے مجھے آپ بولتے نہیں پتہ نہیں کیا ہوگے آپ نے مجھے پہشانہ نہیں زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آئی اور کہتے ہیں میں تمہیں بھی جانتا ہوں میں تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں میں تمہارے تھادہ کو بھی جانتا ہوں اور تم ہی ہو کہ جس نے میرے بڑے بھائی کے سینے میں کربلا میں سب سے پہلے برچی جھونکی تھی تم ہی ہو وہ تم ہی ہو اس نے کہا پھر قاتل کے ساتھ یہ سلوک رات بھی اتنی خدمت کی ابھی بھی کھانے اتنے لگا دیئے کہتے ہیں جب وہاں تھے نا وہاں ہم تمہارے مہمان تھے اور یہاں تم میرے بولتے نہیں آپ وہاں وہاں تم ہم تمہارے مہمان تھے اور یہاں تم ہمارے مہمانov تمہارے بڑھونے مہمانوں سے جو سلوک تمہیں سکھایا تھا وہ سلوک تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا میرے بڑوں نے زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہم کہتے ہیں جو میرے بڑوں نے مجھے مہمانوں کے ساتھ سلوک سکھایا تھا میں نے تیرے ساتھ وہ سلوک کیا وَلَا تَسْتَوِلْحَسَنَةُ یا راجوی جی حالے بھی تو انہوں آیا تھا نہیں سمجھائی تھا میں ایک اور مثال دے دیا نہیں لیکن اب صرف ترجمہ کروں کیوں کہ ٹائم تھوڑا ہے وَلَا تَسْتَوِلْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ اچھائی اور برائی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتی اِدْفَعْ بِالَّسِیْهِ اَحْسَنُ اس کے ساتھ تو اس کا جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ کیا کر اللہ کہہ رہے اللہ کہہ رہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُو یہ دولت کہ جو زیادتی کرے اور اس کے ساتھ نیکی کرنا یہ دولت ان کو ملتی ہے جو جو صبر کرتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے کی توفیق اتافرم زیادتی کرری زیادت اس کے ساتھ مجید کو ہنم بتے